اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتی نوزرات پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا مذہبان حاضر خدمت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کسی موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں دین کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں لائف کال کے ذریعے اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے ہدایت کے موضوع پر کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس کا کرم ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں جس طرح اس قرعہ ارضی میں وسائل معیشت کے خزانے انڈیل دیئے بلکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا ایک کامل نظام عطا فرمایا تاکہ ہر انسان ہدایت کے حصول کے ذریعے اپنے زندگی کے عالی ترین مقاسد کو پاسکے اور اپنے زندگی کو پاکیزہ مقاسد کی طرف گامزن کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ہدایت کے لیے ہمیں جو جو چیزیں عطا فرمائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی معیشت کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے تکودو کرنی پڑتی ہے تب جا کے روٹی پیٹ میں آتی ہے لیکن ہدایت تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنے کامل نظام کے ذریعے عطا فرمائی کہ گمراہیت اور گناہ و معصیت اور اللہ تبارک و تعالی سے دوری کا ہمارے پاس کوئی ایسا سبب نہیں باقی رہ جاتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا یا علم نہیں تھا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کو اشرف المخلوق بنایا یعنی ساری مخلوق بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن خود انسان کو جا اللہ نے پیدا کیا وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم اقل اور شعور عطا فرمایا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ دولت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے انسان خود صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے یعنی اقل ایک ایسی دولت ہے ایک ایسا ایک عالی ہے جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ صحیح غلط کا امتیاز گناہ ہو معصیت کا امتیاز خیر اور شر کا امتیاز کر لیتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا وہ بھی فطرت سلیمہ ہے انسان کو ایک فطرت سلیمہ پر پیدا کیا یہ الگ بات ہے کہ اس کو لوگ مسک کر دیتے ہیں لیکن جو پیدا کیا ہے انسان کو فطرت سلیمہ پر تو فطرت سلیمہ ہمیشہ پوزیٹیوٹی چاہتی ہے درستگی چاہتی ہے خیر اور اچھائی چاہتی ہے اور شر سے ہمیشہ وہ منکر ہوتی ہے اور ہمیشہ اعراض کرتی ہے تو جس فطرت پر پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یعنی بائی برد یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی طور پر ہمارے اندر وہ سسٹم وہ فنکشن بلٹین کر دیا ہے کہ ہمیں غلط اور صحیح کا اندر سے پتا چل جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ ہم نے اپنے بندے پر فجور اور تقوی دونوں الہام کر دیا اور ایک موقع پہ فرمایا وَحَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنَ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیئے ہیں یعنی انسان کے اندر یہ شعور یہ امتیاز یہ پہچان موجود ہے کہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کا ضمیر خود جاگ اٹھتا ہے اور اس چیز پر اعتراض کرتا ہے اس چیز پر اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور جب کوئی چیز درست ہوتی ہے تو چونکہ اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تو خود با خود اس کا قلب اس بات پر اس صحیح چیز پر مطمئین اور اتمنان کا اظہار کرتا ہے ایک یقین کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ہدایت کے لیے ایک تو ہماری اپنی تخلیقی ساخت اور ایک ہمیں پیدائشی طور پر جو کمالات اتا فرمائے عقل و شعور اتا فرمایا فطرت سلیمہ اتا فرمائی پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان چیزوں کے باوجود بھی ایک واضح طور پر بطور ہدایت کے انبیاء اکرام کو بھیجا یہ انبیاء اکرام آئیں گے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو اندر سے ایک درستگی کا اور ہدایت کا احساس ہو رہا ہے اگر وہ کہیں دھندلا ہے یا کہیں اس میں آپ کو وضاحت نہیں ہوتی تو پیغمبر بھی آتے ہیں اور پیغمبر واضح طور پر صحیح اور غلط کا اعلان کر دیتے ہیں جائز اور ناجائز کا امتیاز کر دیتے ہیں خیر اور شر کا فرق بیان کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ جس چیز پر میرا قلب مطمئن ہے اور میں درست سمجھتا ہوں کیا واقعیتاً وہ درست بھی ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تزدیق کے لیے پیغمبر کو بھیجا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کہ باقاعدہ کتابوں کو بھی نازل کیا تاکہ ایک کتاب جو نازل کی جا رہی ہے اس کے ذریعے بندہ پڑھ کے بھی اپنے عقل کو اپنے صلاحیتوں کو اپنی سوچ کو ایویلیویٹ کر سکے اور اپنی تمام تر فیصلوں کو اس قرآن اور سنت اور اللہ کی کتاب اور وحی کے تابع کر سکے کہ میں اگر کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں تو اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے نے قائم فرمایا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے عقل و شعور اور فطرت سلیمہ کے بعد باقاعدہ کتابوں کو بھی نازل کیا پیغمبروں کو بھی بھیجا کتابوں کے ذریعے باقاعدہ اس کا ایک تصور پیش کیا تھیوری پیش کی اور پیغمبر کے ذریعے باقاعدہ اس کا ایک پریکٹیکل پیش کیا تاکہ کسی قسم کا اشکال یا ابحام ہدایت کے راستے میں نہ رہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کارل ڈروپ ہو گئی گفتگو کو ہم کنٹینو کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو بھیجاتا کہ اس چیز کو پریکٹیکلی بھی پرفوم کر کے بتا دے اس کو ایکسپوس کر دیں جو بھی وحی ہے جو بھی اللہ کا قانون ہے اللہ کی ہدایت ہے ایک نظام ہے اس کو باقاعدہ واضح طور پر ہمیں پیش کر دیں دیکھیں ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اب سیدھے راستے پہ چلنے کے لئے خود قرآن کہتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف تو قرآن میں جب ہم اللہ تبارک وطالعہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ قرآن ہی میں اس دعا کو قبول کرنے کے بعد جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو تھام لو یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے گی یعنی جہاں کہیں تمہیں شک ہو شبہ ہو جہاں کہیں تمہیں ڈاؤٹ ہو جہاں کہیں تمہیں راستہ دکھائے گا یعنی قرآن کی اتنی اہمیت ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم عموماً فیصلے قرآن کے بغیر خود سے کر لیتے ہیں ہم جب بھی فیصلہ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہمارا یہ راستہ ہمارا یہ طریقہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے اور اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ہم ہمیں قرآن کے فیصلوں کو ماننا چاہیے تھا لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جبکہ قرآن کتابِ ہدایت ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کولر کو شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام عرض کرنی ہے کہ اگر کوئی رشدار ہو جس کے پاس تھوڑے بہتی پیسے ہوں جسے وہ گھر بنا رہا ہو باقی ان کے روزگار غیرہ بھی کچھ نہ ہو تو ان کو کیا ذکات کی رقم دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں اور کوئی سوال انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رشتہ داروں کی مدد کرنے ان کا خیال لکھنے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے دین اسلام میں اس کی بڑی تعقید آئی ہے میں عرض کر رہا تھا ہدایت کے حوالے سے اور ہدایت چاہے رشتہ دار کے حوالے سے ہو دوستیار کے حوالے سے ہو کاروبار کے حوالے سے ہو معیشت و معاشرت کے حوالے سے ہو ریاست و سیاست کے حوالے سے ہو قرآن آپ کو ہر چیز کے اندر ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ختم قرآن کی ایک کتاب ہے کہ ہمیں جب ختم پڑنا ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے تو ایسا نہیں ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے ہمارا رب ہمیں کس طرح زندگی کے اصول بیان کرتا ہے فرام کرتا ہے ہمیں یہ سیکھنے چاہیے قرآن کو ترجمہ سے پڑنا چاہیے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک کالر کو پہلے شامل کریں گے السلام علیکم آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں مجھے بھی آ رہی ہے آپ کے ٹی وی کی آواز اسلام علیکم جی میں کر رہا ہوں ایک منع جی آپ کال پہ رہے ہیں ٹی وی پہ نہ رہے ہیں وہ دس سیکنڈ ڈیلے بھی ہوتا ہے یہ سر میں نہیں ایک سوال کرنا ہے کہ ان سورش کا جو ہوتا ہے پلان اس میں کوئی سوٹ کے زمبرے میں تو نہیں جاتا ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشورنس کے حوالے سے اور کوئی سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں اب دیکھیں نا یہ جو سوال آتے ہیں انشورنس کا کیا حکم ہے تو اب انشورنس کے حوالے سے آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ تو ہمیں قرآن بتائے گا کہ جو بھی چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر ہمارے رسک کے لیے حرام ہوتی ہے تو حدود اربع فور کورنر قرآن بتا دیتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹریڈ ہو کوئی بھی ڈیل ہو اس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں سود آ جائے ربا آ جائے جوہ آ جائے گیملنگ آ جائے تو آپ کو اشتناب کرنا ہے ہمیں قرآن حدود اربع بتا دیتا ہے اب ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی طریقے معیشت و معاشرت کے وضع کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی غور کر لینا چاہیے کہیں یہ قرآن و حدیث سے تو نہیں ٹکراتے اور جب ہم اس کو استعمال کرنے جائیں کسی بھی موڈ آف فائنانس کو تو ہمیں بہرحال ہدایت تو قرآن دے گا کہ آیا یہ طریقہ درست تھا کہ غلط تھا ہم بعض اوقات جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل یہ کہتی ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آج کا تقاضی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دی تھی نا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار اور ہم سے زیادہ عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم وسیح ہے اس کے عقل سے شعور سے سمجھداری سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم سب کے تمام مخلوق کے علم پر اس کا علم غالب ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لئے نتیجے کے طور پر بالآخر محال کے طور پر end of the time بہتر کیا رہے گا ہم نے جتنے بھی طریقے اور اپنے نظام اور اپنے جتنی بھی چیزیں تھی وضع کر کے دیکھی شروع میں ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اس کے بعد جب اس کے نقائش سامنے آتے ہیں نقصانہ سامنے آتے ہیں تو پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اتنے میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہو جاتی ہے پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ ایک تسلسل ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ایک بار اس کو اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں کس راستے پر لے جا رہا ہے وہ ہمیں کن خطوط پر چلا رہا ہے قرآن ہمیں کس چیز کی ہدایت دے رہا ہے وہ ہمیں زندگی کے کون سے اصول بتانا چاہتا ہے کہ جس سے ہماری مادی زندگی جسمانی زندگی دنیاوی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور وہ کس طریقے سے ہمیں زندگی کے اصول اور ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم حلال و حرام میں امتیاز کر سکیں خیر و شر میں امتیاز کر سکیں مخلوق کے لوگوں کے بندوں کے بھی حقوق ادا کر سکیں اور خدا کی بھی عبادت کا تقاضہ پورا کر سکیں یہ تو ہمیں قرآن بتائے گا کاش کہ ہم اللہ کے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا برک خوشاندیت غواتی نوزرات ہمارے ساتھ ایک کولر ہے دیکھتے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے سارہ میں اختر بول رہا ہوں بھکر سے اختر بولنے کہاں سے بھکر بھکر سے بھکر سے سارہ مجھے یہ جاننا تھا کہ جب کچھ لوگ میں نے خود سنائے قرآن پاک کا لفظ ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولد و آلین آمین اور کچھ پڑھتے ہیں ولد و آلین آمین اس میں صحیح کون ہے صحیح کون صرف الفاظ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام جی آپ خیجت تھے مفتی صاحب اللہ کا شکر جی میں مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک مطلب ہم نے پوری زندگی کے کمائی جو ہے وہ ہم نے مطلب کہیں لگائی ہوئی ہے اور اگلے ہمیں نہ وہ پیسے دے رہے ہیں نہ وہ ہمیں پلوٹ دے رہے ہیں میں بحریہ ٹاؤن کی بات کروں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا تو بس اس چیز کا خیال لگا کرے کہ ہم نام لے کے کسی کو کوڈ نہیں کرتے ہیں نفس سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا اور ہم عرض گفتگو کر رہے تھے ہدایت کے حوالے سے کہ ہدایت کا جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ واقعی بہت کامل نظام ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہر چیز اور ہر طریقے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتا ہے یہاں تک کہ بندے کو آج اگر ہم کہے نا تو ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو مفسرین کہتے ہیں دلائل کا نصب ہونا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلائل ہمارے سامنے ایسے حالات و واقعات ہمارے سامنے قائم کر دیتا ہے کہ ان سے ہمیں عبرت ہوتی ہے اور ہم نصیت پکڑ لیں کہ واقعی جو ہمارا رب کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے ہماری زندگی میں آنکھوں کے سامنے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں ہدایت دیتے ہیں اسی طریقے سے ہدایت کا میں نے ایک یہ بھی معاملہ دیکھا کہ بعض لوگوں کو مفسرین نے باقاعدہ کہا ہے کہ مناماتِ صادقہ سچے خواب جو ہوتے ہیں یہ بھی ہدایت کا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے تو خواب میں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یہ بھی ایک ہدایت ہے اشارہ مل جانا زندگی میں کسی چیز کا ہدایت ہے قلب میں کسی چیز کا جو ہے وہ کھٹکا پڑ جانا غلط چیز کے لیے یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت ہے یعنی اللہ تعالی نے ایک چیز ہمیں جو ہے وہ تحریری طور پہ بھی دے دی پھر قدم قدم پہ بھی ہمیں باقاعدہ موٹیویٹ کر رہا ہے متنبع کر رہا ہے باقاعدہ متعلق کر رہا ہے کہ تم اس وقت رائٹ ہو اب رونگ ہو اب رائٹ ہو اب رونگ ہو وہ ہمیں قدم قدم پہ جو ہے وہ نصیت کر رہا ہے سمجھا رہا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پہ بلا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی نصیت بندے کو کر دی جائے اور اس کے باوجود وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمرائی کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ سزا کا تو مستقب ہوگا یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کو مسترد کر دے اس کو نہ مانے انکار کر دے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بجائے اس کو قبول کرنے کے اس کے مقابل اور مخالف جو نظام ہوتا ہے اس کو باقاعدہ اختیار کرے پھر وہ کہے کہ نہیں میں تو غلط نہیں ہوں میں تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا تو یہ غلط ہے کہ اللہ تعالی نے جو وعید دیئے وہ کس لیے وعید دیئے وہ جب کہتا ہے کہ میں نافرمانوں کو مجرموں کو کافروں کو جہنم میں ڈالوں گا وہ اس لیے کہتا ہے انشاءاللہ اس میں ہم عرض کریں گے ایک کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب تاریخ بول رہا ہوں اسلام آباد سے میرا ایک مجھے مشورہ چاہیے تھا کہ میرے پاس کچھ رقم تھی میں نے وہ ایک کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی ہے میں نے کنفرم کرنا تھا کہ اس پر مجھے ذکاعت ادا کرنی ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب جی والیکم سلام میں مفتی صاحب عوضبی سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا تو اس کا چھوٹے بچوں کے اپر اپنے وائد کے ساتھ تھوڑا کچھ لڑائی ہوا گھر میں تو اس میں بس مو ماری کے اوپر ہی بس اپنا بیوی کو بولا بس میں تم کو طلاق دیتا ہوں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا تو بعد میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا بولتے میں نے دل سے نہیں دی تو مفتی صاحب میں جانتے ہیں کہ اس سے اطلاق ہو جاتی ہے کیا کیا کی کہ میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم اس ہدایت کو نہ قبول کریں نہ اختیار کریں اور صاف کھل نم کھل نم اس کی مخالفت کریں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا سزا دینا ہمیں نہیں بنتا تو ایسا نہیں ہے اس نے یہ جو ہدایت دیئے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور قرآن کو نازل کیا ہے تو یہ کسوٹی بنا کے ہمیں دیا ہے ان سب چیزوں کو کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ریوارڈ دے گا جنت میں داخل کرے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا تو لہٰذا یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے دنیا اور آخرت میں ملیں گے اور نافرمانی کی تو پھر اس کے نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے انشاءاللہ اس پر عرض کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں کولر کو اسلام علیکم علیکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ جی فرمائیے گا جی یہ نماز ویتر میں جو ہم دعا کنود پڑھتے ہیں اللہ نا نا ستہین نا ستغفیر تو ہم تو یہی پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا کنود نہیں ہے دعا کنود کوئی اور ہوتی ہے اچھا تو اس کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں لوگوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے جس چیز کا خود علم نہ ہو کہ یہ دعا کنود نہیں ہے یا یہ غلط ہے یہ درست دین کے معاملے میں جب تک کوئی بات کنفرم نہ پتا ہو پکی پکی نہ پتا ہو تو نہیں کہنی چاہیے ہم علم آسل کرنے کے بعد جب کوئی بات کہتے ہیں تو جاننے کے باوجود کہ یہ چیز اسی طرح قرآن و حدیث میں ہے پھر بھی کہتے ہوئے ہمیں ایک ڈر اور ایک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ نہ جانتے ہوں اور اس پہ فتوہ دے دیا جائے اس پہ رائے دے دی جائے مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے اس جرت پر اس دلیری پر اور اس عمل پر کہ کس طریقے سے بغیر علم کے کوئی رائے قائم کر لی جائے وہ لوگوں کو اس کی باقاعدہ ہدایت دے دی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے انشاءاللہ میں سوالات کے جوابات بھی پیش کروں گا اور گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے بہن نے یہ پوچھا تھا کہ رشتہ دار کو گھر بنانے کے لیے زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں یعنی وہ شخص گھر بنا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایکسٹرا اتنی آمدنی نہیں ہے وظاہر سے بات ہے جو شخص گھر بنا رہا ہے تو اس کو اس وقت ضرورت تو ہوتی ہے کہ کوئی مدد کرے تو میں جو یہ ادھورہ کام ہے اس کو پورا کر لوں تو ایسے لوگوں کی مدد ایسے رشتہ داروں کی مدد بالکل کرنی چاہیے پر شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو زکاة وہ شخص کے جو گھر بنا رہا ہے تقریباً جو ہے وہ نظر تو یہی آتا ہے کہ اس نے اپنی ساری جواب پونجی اس میں لگا دی ہوگی اب اس کے پاس کوئی ایسی دولت یا سونا یا وہ صاحب نساب والی کیفیت رہی نہیں ہوگی پھر بھی جو ہے وہ اگر یہ کنفرم ہو جائے تو اچھا ہے اور اس کو آپ مالک بنا دے تو کیا ہے کہ پھر وہ زکاة کا مستحق ہو جائے گا اور پھر وہ چاہے گھر بنائے وہ اپنے حساب سے استعمال کرے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مالک بنانے کے بچے ڈائریک اس کو جو ہے وہ مزدوری کسی مزدور کو دے دے زکاة کے بجے اسی طریقے سے آپ کسی کی پیمٹ ادا کر دے ایسا نہیں ہوگا آپ اس کو مالک بنائیں گے پھر وہ اپنے کام میں زکاة کو استعمال کرے گا چونکہ وہ اس صورت میں کہ وہ شرعی فقیر ہو چکا تھا یہ ایک سوال ہم سے پوچھا انشورنس کے حوالے سے یعنی مطلقاً یہ سوال ہے کہ انشورنس کا اسلام میں کیا تصور ہے کتا نظر اس سے کہ وہ کونسی کمپنی ہے کسی کمپنی کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے انشورنس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے میں اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کروں گا پھر انشاءاللہ اس کے جوابات پیش کروں گا اسلام علیکم علیکم سلام جی فرمائیے گا باز جی ہم نے کاروبار شروع کیا ہے جی جی اللہ تعالی مبارک کرے دعا بھی کرنے اللہ برکتہ دالے اور جو ہے نا اگر میں تین لاکھ روپیا ہمارا اپنا دو لاکھ ادار اس کا لگات دینی ہے تین لاکھ کی یا اوپر دو لاکھ جو ہے نا اس کا بھی دینی ہے یا نہیں دینی یا یہ بتوچنا ٹھیک ہے میں ارز کر دیتا ہوں انشاءاللہ ایک اور مزید کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم فرمائیے جی 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 فرمائیے میں بات کرنا جاتی ہوں کہ قرآن پاک میں پہتے ہوں آواز سلو آ رہی ہے آپ کی کلیر نہیں ہے تھوڑا لاؤڈ بات کریں قرآن پاک میں پہتے ہوں تو وہ کی مجبور اور اس پر لگ جاتی اب بھی آواز کی لیا نہیں آئی مجھے قرآن ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں اور آپ جب مسئلہ پوچھنا چاہتی وہ اس وقت ٹی وی نہیں دیکھا کریں آپ کول پہ بات کر رہی ہیں تو پہلے کول پہ بات کر کے مسئلہ بتا دیں تاکہ ہم اچھی طرح وہ مسئلہ سن لیں پھر آپ ٹی وی پہ جواب سنیں اب ٹی وی پہ آپ سنتے سنتے فون پہ بات کریں گی تو ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے یا آپ کی بات پرو پر نہیں آئے گی پیچھے سے ٹی وی کی آواز بھی آتی رہے گی تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا انشورنس کے حوالے سے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ انشورنس کا شرعی حکم کیا ہے تو دیکھیں انشورنس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پریکٹیکلی انشورنس کا تصور اسلام میں منع نہیں ہے مطلب آپ کسی سے رسک کو شیئر کر لیں یا رسک فری کر دیں کسی کو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی لیکن اس کا طریقہ کار اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے اسلامی اصولوں پر ہونا چاہیے لہذا اگر ہم کہیں کہ انشورنس کونسپٹ وائز کونسپچولی تو بالکل درست ہے لیکن پریکٹیس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سوت کی شکل بھی آتی ہے اور جوے کی شکل بھی آتی ہے اس کی وضاحت میں انشاءاللہ وقفے کے بات کروں گا تب تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد خوش راندید خواتین و حضرات انشورنس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی پولیسی لیتے ہیں بالفرض اس میں میریٹ پولیسی ہوتی ہے ایڈوکیشن پولیسی ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص ٹائم تک پریمیم دیتے رہیں گے انسٹولمنٹ پی کر دیں گے جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو آپ کو جو امون بتایا ہوگا اضافی آٹھ سال کی پولیسی دس سال کی بیس سال کی پولیسی ہے تو بیس سال بعد بیس سال تک آپ دیتے رہیں گے پھر آپ کو منافعے کے ساتھ ایک اضافی رقم دے دی جائے گی بظاہر اس کو بہت آئی اس کرز کے بدلے میں تو اضافہ کر کے روکائے سود کا اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور واپس زیادہ کر کے لیں تو یہ سود کہلاتا ہے اگر کوئی بزنس کیا ہو اور اس میں پروفٹ اور نقصان دونوں کا امکان ہو اور باقاعدہ کیا ہو بزنس پھر پروفٹ ہوا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے انویسٹ بھی کیا یہاں پہ تجارت کی کوئی شکل آرہی ہے سیدھا سیدھا آپ ایک مخصوص وقت تک کے لیے رقم جمع کرواتے ہیں اور اس وقت کے بعد جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منافع کے ساتھ دے دیتے ہیں تو یہ جو اضافہ ہے جتنا بھی ہے یہ شریعت میں یہ سوت قرار دیا جاتا ہے اس کی کوئی مناسب اور معقول شکل بنائی جائے تاں کہ شریعت بار سے سوت کی شکل نہ بنے اسلام علیکم جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں جی جی فرمائیے گا جب نفل مناسب پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم پندر دفع قل واللہ وحد پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ ہم ہر قل واللہ حسد پڑھیں ٹھیک ہے ایک مزید کولر ہے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ یہ آخری کولر ہوں گے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام مرسی صاحب مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جو فجر کی سنتیں ہوتی ہیں وہ ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں فجر کی اور ظہر کی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں یہ سوال بکھر سے پوچھا تھا والا دعال لین کے حوالے سے کہ میں کبھی سنتا ہوں والا دعال لین پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات یاد یہ رکھئے گا یہ جو مسئلہ ہے پڑھنے کا تلفز کا یہ قرات کا مسئلہ ہے یہ کوئی خدا نہ خاصتہ فرقہ وارانہ اشو نہیں ہے ہمارے ہاں پہ بعض چیزوں کو فرقوں کی علامت بھی بنا لی جاتی ہے تو یہ پیور قرات کا مسئلہ ہے کہ یہ جو دعوت ہوتا ہے اس کا جو تلفز ہے شروع میں سننے میں ضو سے مشابہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ضو ہوتا نہیں ہے یہ تنے بڑے قرات کے امام ہیں فوائد مکیہ میں انہوں نے اس کی بوری سرات اور وضاحت لکھی ہے یہ جو لفظ ہوتا ہے اصل میں دولین ہوتا ہے لہذا جس طریقے سے دعوت کا لفظ ہوتا ہے اس کو اگر ہم ضو پڑھیں گے ضو تو ضو ایک باقاعدہ تا اور ذات جس کو ہم اردو میں تو ہی زو کہتے ہیں اس کے لئے عربی میں ایک دوسرا لفظ موجود ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعوت آواز ان کا ساؤن ان کی ڈیلیوری دونوں کی الگ الگ اور فرق کے ساتھ ہونی چاہیے یہ اصل مسئلہ اب پڑھنے کے انداز میں بعض لوگ غالب کر دیتے ہیں ذوہ کو اور مغلوب کر دیتے ہیں دعوت کی آواز کو اور بہت سارے لوگ غالب رکھتے ہیں دعوت کی آواز کو اور ذوہ انقید اور فتوہ نہ کریں قرآن پاک اچھی طرح پڑھیں سیکھیں تلفز کو درست کریں یہ ہم سے سوال پوچھا تھا کہ رکم کاروبار میں لگائی ہے تو کیا اس پر زکاة ادا کرنی پڑے گی جو آپ نے رکم کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی ہے اگر وہ نساب کی برابر پہنچ جاتی ہے یعنی اس سے اگر آپ صاحب نساب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس رکم پر ہر سال زکاة دینی پڑے گی جو رکم آپ نے کاروبار میں لگائی ہے اس رکم پر آپ کو مال تجارت جو ہوتا ہے اس سے اگر آپ نے خریدا ہے انویسٹ کی دوست کی دوست جو ہے اس کی اپنی وائف سے لڑائی ہو گئی تھی اچھا ایسے لوگ زیادہ تا دوست کے اوپر رکھ کے پوچھ باز وقت خود بھی یہ کام کر دیتے ہیں لیکن نام دوست کا لیتے ہیں خیر جو بھی ہے یہ جو لفظ ادا کی تی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا یہ جو نہیں رکھوں گا ہے یہ تو ایک ارادہ ہے لیکن اس سے پہلے جو ورڈ تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ باقاعدہ اس نے انشاء کیا ہے طلاق کا اور اس نے ایک طلاق دے دی ہے لہذا اپنے ان الفاظوں کو باقاعدہ جو اپنے کسی بھی قریبی علاقے میں عالم دین مفتی کے پاس جائیں اور اپنے دوست کو کہیں جو الفاظ ادا کیے تو وہ الفاظ کسی مفتی کے سامنے ادا کر کہ میں نے یہ ورڈ کہے تھے تا کہ مزید کنفرم ہو جائے آپ نے اپنے دوست کے بارے میں جو مسئلہ پوچھا ہے ان کے نظر میں بھی ان کے سامنے بھی یہی مسئلہ ہے تو وہ اپنا مسئلہ عالم کو سنائیں گے اور پھر اس کے بعد پکا فتوہ دے دیں گے لیکن جو ورڈ آپ نے مجھے بتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اقتلاق ہو گئی ہے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا دعائے کنوت کے بارے میں بہن نے کہا دعائے کنوت یہ نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی اور ہوتی ہے دعائے کنوت تو خیر یہی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث میں جو دعائے آئی ہیں یا کوئی صورت اور ہے اس کو دعائے کنوت کی جگہ پر پڑھا جا سکتا ہے لیکن جو دعائے کنوت پڑھتے ہیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ یہی دعائے کنوت ہے اور ہم نماز کا جو طریقہ سکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کیوں ٹی وی پر دروش شریف اتحیات دعائے کنوت اس کو باقاعدہ یاد کروائے جاتا ہے اور الگ سے اس کے فیلرز بھی آتے ہیں تو آپ اس کو سن کے کنفرم بھی کریں کہ دعائے کنوت ہوتی کیا ہے اور یاد بھی کر لیں سوال یہ پوچھا دام سے کہ تین لاکھ بن جاتا ہے اس لئے تین لاکھ روپے پہ زکاة ادا کی جائے گی وہ بھی سال ہونے کے بعد یہ سوال ہم سے بہن نے پوچھا تھا کلئر تو نہیں سمجھ آیا تھا لیکن وہ کچھ اس طرح تھا کہ قرآن پاک میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں وہ پھر شادی میں دے دیتے ہیں تو کیا کسی اور کو دے دیے جائے تو اس کو لگ جائیں گے اب لگ نا مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپ اگر اللہ کی رضا کے لئے کسی کو دیتے ہیں تو بلکل آپ دے سکتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمائے گا لیکن یہ آپ کا کونسپٹ درگوں سے بڑوں سے سناوا کوئی طریقہ تھا تو یہ ایک الگ بات ہے پہلے کے دور میں لوگ مطلب ایک بینک کا سسٹم اور باقاعدہ تیجوریوں اور علماریوں کا اتنا بڑا لوکل دومیسٹک لیول پہ گاؤں دیاتوں میں تو تصور ہوتا نہیں تھا تو ویسے ہی پیسے رکھ لیا کرتے تھے اپنے پیسوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ قرآن تو کوئی چوری کرے گا نہیں تو اب وہ طریقہ باقاعدہ ہے کہ اس کو کوئی شرعی طریقہ سمجھ لیں تو ایسا نہیں ہے لہذا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں وہ قرآن پاک میں رکھے ہوئے پیسے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمائے گا بہن نے پوچھا کہ نفل نماز میں ہم بعض اوقات کئی کئی مرتبہ دس دس بارہ بارہ مرتبہ پندرہ پندرہ بیس بیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تو کیا ہر دفعہ سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے سنت ہے پڑھنی چاہیے طریقہ یہی ہے نہ پڑھنے سے آپ کے نفل ہو جائیں گے لیکن سنت ترک ہو جائے گا کہ سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تھی وہ آپ نے پڑھنی چاہیے یہ حساب سے بھی اور دوسرا یہ کہ گھر میں بھی فرض مسجد میں پڑھیں لیکن گھر کو بھی بابرکت بنانے کے لئے نفلی عبادت ہیں سنتیں ہیں ان کو آپ گھر میں ادا کر لیا گر اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بھی نمازوں کی برکتیں اور فرشتے رحمت کے اتریں گے دوسرا یہ کہ گھر میں نماز کا ماحول بچے آپ کے دیکھیں گے تو وہ موٹیویٹ ہوں گے وہ نکل کریں گے چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کو ایک نماز کا تعرف مل جائے گا ان کو نماز کی دعوت اور رغبت مل جائے گی لہذا اس لئے قصدن بھی آپ اس نیت سے بھی آپ آپ گھر پہ نوافل اور سنت ادا کیا کریں تاکہ گھر میں بھی نماز کا ماحول بنے اللہ پاک ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین